ناندر شہر کے خیوم پلات چانمہ جیت میفکر روڈ پر آج کئی برخہ پوش خواتین اکھٹا ہو کر اسرائیل کے بنائے گئے تمام تھنڈے مشروبات و دگر سازو سامان کا بائیکٹ کرتے ہوئے اسرائیل کی تمام ایشیا کو سڑک پر پھیک کر مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اسرائیل کے سازو سامان کا مکمل بائیکٹ کریں اس موقع پر خواتین اور لڑکیوں نے اپنے ہاتھوں میں کئی پلیکار تھامے ہوئے تھے جن میں اسرائیل بائیکٹ کے سلوگان تحریر تھے اسی طرح خواتین نے اسرائیل کی ایشیا کو نظر آتیج بھی کیا اس موقع پر شہر کے مختلف علاقوں سے کئی خواتین اور لڑکیاں موجود تھیں اس موقع پر سماجی خدمتگاہ شیخ مہین بھائی تمنا والے شیخ سرفراز احمد احمد بھائی شاپورکر خازی جاوید عبدالرزاخ مومین زکی بھائی آفتاب بھائی مجیب انساری اشواخ علی خان شیخ آسیب عبدالخادر شیخ نصیر شیخ اخل تراب خان شیخ غوث عبدالغنی کے علاوہ دگر کئی نوجوان موجود تھے واضح ہو کہ ناندر شہر میں اسرائیل کے پروڈک کے خلاف یہ خیوم پلات علاقے میں پہلا احتجاج منظم کیا گیا اس موقع پر سماجی خدمتگاہ شیخ مہین بھائی تمنا والے شیخ سرفراز احمد نے اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی زیادتی و بمباری پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور اس معاملے میں حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالتے ہوئے جنگ بندی کروائے واضح ہو کہ محجید الاخصہ اور اس کی زمین فلسطینی کی ہے اس پر اسرائیل کا نادیس خفضہ ہے گوشتہ پچتر سالوں سے فلسطینی شہری اپنے خوخ کی جنگ لڑ رہے ہیں اس جنگ میں اسرائیل کے ہاتھوں اب تک پانچ لاکھ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ سات ہزار سے زائد بچے خواتین اور بزرگ افراد شہید ہو چکے ہیں ساٹھ ملین لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے ممالک میں پنہ لی ہے اور پنہ گزیروں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے آج ہوئے اس اتجاج میں کسی تعداد میں برخپوش خواتین مرد حضرات و لڑکیاں موجود تھی بہت کھرو بہت کھرو بہت کھرو بہت کھرو بہت کھرو لڑو کی جنگ لڑ رہیل بہت کھرو بہت کھرو بہت کھرو تاریخ ناگی لے گے اور پیڑا بھی میکنے کچھ کو بہت کھرو بڑڑ پراہ کھرو بڑا ہوں موسیقی 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 انشاءاللہ سبھی لوگ پہنچئے دعا ہے اور دعا میں پہنچئے سارے عالم کے لوگوں کو دعا کریے اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصاء قرآن شریف کی اس آیت میں جو مزید اقصاء کا ذکر ہے وہ مزید اقصاء فلسطین میں موجود ہے آج فلسطین میں جو اسرائیل کی جانب سے ظلم ہو رہے ہیں بے گناہوں کو شہید کیا جا رہا ہے اسی زمن میں آج ہم شیخ مہینب تمنہ اور تمام خواتین نے مل کر اسرائیل کے منفیکچرنگ کے جتنے بھی پروڈکٹ سے ان تمام پروڈکٹ کا بائیکارٹ کیا اور میں تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں اگر آپ ظالم کے خلاف کھڑے رہنا چاہتے ہیں تو اسرائیل کے سبی پروڈکٹ کا بائیکارٹ کیجئے اور یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ آنے والی پانچ تاریخ کو بروزے اتوار پانچ نویمبر کو ادگا میدان میں فلسطین کی حمایت میں دعا اور اسرائیل کے اگینسٹ میں اتجاجی جلسہ رکھا گیا ہے آپ تمام لوگوں سے اس میں شرکت کی گزاریش ہے اسلام علیکم